ایک سوال پوچھا گیا ہے حضرت علی کو مولا کہنا ٹھیک ہے یہ بالکل درست ہے مولا میں نے دوست ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری وجہ سے بہت سے لوگ دوزر میں داخل ہوں گے اور تیری وجہ سے بہت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرمایا جو تجھ سے بغض رکھیں گے وہ دوزر میں جائیں گے اور جو تجھ سے محبت رکھیں گے وہ جنت میں جائیں گے تو مولا محبت رکھنے والے کہہ لیتے ہیں علی کو علی مولا بھی کہتے ہیں کیونکہ مولا میں نے دوست کے ہیں ہیلپ کرنے والے کے ہیں مددکار کے ہیں یہاں مراد رب نہیں ہے مولا میں نے دوست ہے ہمدرد غم گسار تو علی تو ایک ایسی پرسنیلٹی ہے کہ جن کی جتنی مرتبت بیان کی جائے یا سمجھی جائے اتنی ہی کم ہے اللہ نے ان کو بہت نوازہ ہے اور جیسے کہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کا شہر ہیں علم کا شہر ہیں علی اس کا دروازہ ہے تو آپ حکمت کو نہیں پہنچ سکتے علی کے قریب ہوئے بغیر یہ قرآن حکیم کی ایک بات کی جا رہی ہے یہ پانچمہ سوال ہے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہہ دیجئے کہ میں اپنی رسالت کا عجر نہیں مانتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت اور وفاق کریں وضاحت فرما دیں جو یہ بات ہے کہ میں رسالت کا کوئی معافضہ نہیں مانتا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے قرآن حکیم میں اکٹھائیس پیغمبروں کا تذکرہ ہے دو باتیں اللہ نے ہر پیغمبر سے کہلوائی ہیں ایک یہ کہ مجھے تم سے کچھ معافضہ نہیں چاہیے اور دوسرا یہ کہ ہدایت تمہیں اللہ دے گا میں تو دعوت دینے والا ہوں یہ دو باتیں ہر پیغمبر سے پروردگارِ عالم نے کہلوائی ہیں جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے اہلِ بیث سے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جن کی رگوں میں حاشمی خون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جن کا تعلق ہے تو جب آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اہلِ بیث سے محبت نہ کریں اگر آپ ان سے بغض رکھیں گے آپ کے عمال ضائع ہو جائیں گے آپ ان سے اس لیے محبت رکھیں گے ان کا احترام کریں گے کہ ان کی رگوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے یہ ہم سب میں محترم ہیں یہ آپ کو ہر حال میں اس کا خیال رکھنا ہے اور اس کو منٹین کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کے قرابتداروں اور اہلِ بیعت کا احترام اپنے اوپر واجب کر لینا ہے اس کی چھوٹی سی مثال سمجھیں حضرتِ حسن اور عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کھیل رہے تھے آپس میں تو حضرتِ حسن نے انہیں کہہ دیا کہ غلام زادے عبداللہ ابن عمر کو تو وہ روتے روتے والد کے پاس گئے ان کے والد خلیفت المسلمین تھے کہ ابو مجھے حسن نے غلام زادہ کہا ہے فرمایا اچھا پھر لکھوا لو ان سے ان سے لکھوا لو کہ تمہیں غلام زادہ کہا ہے اگر وہ ہمیں غلام زادہ سمجھ لیں تو ہم کامیاب ہو گئے اور پھر لکھوایا گیا اور فرمایا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے سینے پہ رکھیں یہ دفن کرنا کہ میرے پاس یہ تصدیق ہوگی کہ میں اللہ کے رسول کے خاندان کا غلام رہا ہوں اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ کتنی بڑی مرتبت ہے اور کتنی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے قرابتداروں کی محبت کرنا اور عزت کرنا اور یہ سب کا طریقہ رہا ہے جب وضائف مقرر کیے جا رہے تھے اس زمانے میں اسلامی مملکت میں تو جو اشرافیہ ہوتی تھی اشرافیہ وہ ان کو کہتے تھے جن کو آج ہم یہاں سید کہتے ہیں جو اہلِ بیعت سے تعلق ہوتے تھے ان کو وضائف زیادہ دیے جاتے تھے ان کی عزت و تقریم کی خاطر اور آپ کو کمال کی بات بتاؤں عرب میں عام طور پہ کھلی داڑیوں کے لوگ نہیں ہوتے ہیں چند بال ہوتے ہیں داڑی پہ یا سائیڈوں پہ عجیب سے مگر جتنے اہلِ بیعت ہیں ان سب کی داری پوری ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے بھی ان کو شرف عطا ہوا ہے تو اس لیے جتنی ان سے محبت کی جائے جتنا اترام کیا جائے اتنا کم ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہدایت دے